گھروں کے اندر ہم اکٹھا ہوا کریں اجتماع کیا کریں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہفتے میں ایک مرتبہ پندرہ دن پر ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ گھر کے اندر اگر کوئی معاملات پیش آنے والے ہیں گھر کے اندر اگر کوئی بڑا کام ہونے والا ہے تو اس صورت میں ہم بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ کریں ایک دوسرے کے مشورے کا خیال کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشورے میں خیر اور بھلائی رکھی ہے سورہ شورہ کی تلاوت کیجئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ ان کے معاملات یہ ہیں کہ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اہلِ ایمان کے ایک صفت یہ بتائی گئی ہے قرآن کے اندر کہ انہیں جب کوئی معاملہ درپیش آتا ہے جب وہ کسی بڑے کام کا ارادہ کرتے ہیں تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور صیرت کے کتابوں میں آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے خواہ آپ جنگِ بدر کا واقعہ پڑھئے آپ جنگِ اہد کا واقعہ پڑھئے آپ جنگِ احضاب کا واقعہ پڑھئے اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی جو غزوات آپ کے زمانے میں کی گئی یا مدینہ کے اندر کسی بڑی تبدیلی کا جب ارادہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اصحاب کو بلاتے ہیں انہیں بلا کر کے مسجدِ نووی کے اندر بٹھاتے ہیں اپنی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے مشورہ طلب کرتے ہیں اللہ اکبر اور مشورہ طلب کرتے وقت آپ کبھی کسی بڑے کی بڑائی کا یا چھوٹے کے چھوٹے ہونے کا خیال نہیں کرتے ہیں بلکہ اگر وہ مشورہ نفع بخش ہو فائدہ بخش ہو کتاب و سنت کی مخالفت اس مشورے میں نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو قبول کر لیا کرتے تھے اور اس کی ایک عظیم مثال جنگِ خندق کی مثال ہے لوگوں نے جنگِ خندق کے موقع پر کئی مشورے دیئے کہ کفار اتنی بڑی تعداد لے کر کے لڑنے آ رہے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں مدینے سے باہر نکل کے لڑتے ہیں یا مدینے میں رہ کر کے دفاع کرتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں ہم خندق کھوٹتے ہیں ہم فارس میں جب لڑائیاں لڑا کرتے تھے تو دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے ان پر غلبہ پانے کے لیے کھندق کھوٹ دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے صحابہ کی موجودگی میں ان کے مشورے کو قبول کیا اس لیے ہم اپنے گھر کی اگر اصلاح چاہتے ہیں تو گھر میں ہونے والے معاملات میں اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورہ کیا کریں مثال کے طور پر والد اور والدہ کو حج پر بھیجنا ہے یا عمرے کے سفر پر بھیجنا ہے اس وقت ہم اکیلے فیصلہ لینے کے بجائے گھر والوں کو بٹھا کر کے مشورہ کریں کہ ہم انہیں کیا کیا سہولیات مہیا کر سکتے ہیں ایک عظیم سفر پر انہیں ہم بھیجنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کے لیے شہدہ اہد کی زیارت کے لیے جنت البقی کی زیارت کے لیے ہم انہیں بھیجنا چاہتے ہیں اس وقت تنہا فیصلہ لینے کے بجائے گھر کے جو ذمہ دار ہیں گھر کے جو ذمہ دار ہیں جنہیں اللہ نے ذمہ داری دی ہے جو کاندھے پر گھر کی ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ گھر کے تمام افراد کو بٹھا کر کے مشورہ کرے کہ ہم اپنے والدین کو کون سا ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ اس کام کو انجام دینے میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں ایسے ہی چھٹیاں ہوتی ہیں چھٹیوں میں ہم کہیں گھومنے کا ارادہ کرتے ہیں اس وقت ہم گھر میں بیٹھ کر کے مشورہ کریں ہم کون سی ایسی جگہ جائیں جہاں پر بے حیائی برائی سیرے سے نہ پائی جاتی ہو اور اگر ہم سفر پر جاتے ہیں تو وہاں کون سا دینی کام انجام دے سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسلحہ کتنا بڑا ہمیں لینا ہے وضو کرنے کے لیے ہم کیسا احتمام کریں گے جب ہم گھومنے لکھ لیں گے تو پردے کا ماحول کیا ہوگا ہم کیسی جگہ پر ٹھہریں گے ان سب چیزوں میں گھر وانوں سے مشورہ لیں رمضان آنے والا ہے ہم اپنے گھر وانوں کے ساتھ بیٹھ کر کے رمضان کے متعلق مشورہ کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کتنے قرآن کی تلاوت کریں گے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں صلاة التناویح کون سے مسجد میں پڑھیں گے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کتنا صدقہ و خیرات کریں گے تو مشورہ کیا کریں مشورے میں خیر ہے بھلائی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں گے